مجلس سے کیا ملتا ہے؟ ماتنہ شبیر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کون بے وکوف کہتا ہے کہ عزداری ہماری وجہ سے ہے؟ عزداری ہماری وجہ سے نہیں ہم عزداری کی وجہ سے مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہم مجلسوں کی وجہ سے آج شیعہ ہو کے بندے کہتے ہیں امام حسین کو خون کا پرسہ دینے سے بہتر ہے کہ بندہ وہی خون کسی مریض کو حسین کے نام پہ دے دے تو بھی اس سے بہتر یہی نہیں کہ بندہ بکرِ قربانی کے لینے کی بجائے پیسے کسی بیوہ کو دے دے اب چند بندے رہ گئے ہیں ہاتھ اٹھانے والے پھر زیادہ بہتر ہے کہ بندہ حج پہ جانے کی بجائے وہی پیسے کسی یدیم کو دے دے یہ سارے فلاحی رفاہی کام تمہیں حسین کے دنوں میں کیوں یاد آئے لو پھر میں آج اٹک میں آپ کو ایک نئے رنگ سے کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو بندے کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین کی عزداری کا حکم قرآن میں نہیں آجا کے اعتراض یہی ہے نا جی کہ جی قرآن سے ثابت کریں جو بندہ بار بار قرآن سے ثابت کرنے کی بات کرتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ سارا کرتے ہو لیکن اگر تمہیں شوق ہے قرآن سے ہی ثابت کرنے کا تو یہ سوال بڑا آسان ہے یہ میری قوم کے بچے بتا دیں گے کہ ماتم کا حکم قرآن میں کہاں کہاں لکھا کس کس آیت میں کس کس نبی نے اور کس کس نبی کی بیوی نے ماتم کیا چلا میں جبلہ پلٹا دے تو میں تھوڑا سوال مشکل کروں گا اور پھر جواب دوں گا یہ بڑا آسان سا سوال ہے یہ ہم ابتدائی دنوں میں دے دیا کرتے تھے یہ پہلی کلاس ہے مناظرے کی کہ ماتم کا ثبوت کہاں کان لکھا ہے میں سوال کو مشکل کروں گا پھر جواب دوں گا تاکہ مجھے بھی لطفہ ہے کہ میں کوئی جواب دینے لکھا بندے کہتے ہیں کہ ماتم قرآن سے ثابت کریں لو آج اٹھا کہ اخلاص میں اتنے لوگوں کی مجودگی میں میں سوال کو بدلنے لگا ہوں میں ماتم سے قرآن ثابت کرتا ہوں چند بندے پریشان ہو گئے ثابت میں نے کرنا ہے دعوا کیا میں ممبر پہ دلیل لے کے جاؤں بندے کہتے ہیں جی قرآن ماتم سے میں ماتم سے قرآن ثابت کرتا ہوں اب جو لوگ پریشان ہیں میں پریشان ہی سمجھتا ہوں وہ خطیب ہی کیا جو صرف مجلس پڑے اور چہرے نہ پڑے سوال یہ ذہنوں پہ ابر آیا کہ قرآن کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے دعوا قرآن پہ آئے تک شکی نہیں ہوا تو قرآن کیا سے ثابت کرنا تو سرکار آپ مسلمان ہیں آپ کو قرآن پہ شک نہیں آج کوئی عیسائی کسی مفتی کے دروازے پہ آئے ہاتھ میں ہو اس کے قرآن وہ کہتے ہیں جی سرکار میں ہونا چاہتا ہوں مسلمان لیکن میرا ایک سوال ہے پہلے یہ ثابت کریں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی وحی سے اترا ہے یہ نبی پہ بھیجی ہوئی کتاب ہے یہ الہامی کتاب ہے یہ موجزہ کتاب ہے میں نہیں مانتا کیونکہ میں مسلمان ہی نہیں آپ پہلے مجھے ثابت کریں جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہو سکتا ہے اگر وہ ہو سکتا ہوا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ قرآن سچ ہے پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا وہ مفتی کہے گا ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا وہ قرآن کھولے گا کھول کہے گا یہ قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا ناموس کا یوسف تھا مصر میں ایک کمرے میں آیا تھا مصر کی عورتیں بیٹھی تھی ان کے ہاتھوں میں تھے چھوڑیاں کچھ بل پڑے ہوئے تھے قرآن کہتا ہے انہوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا انہوں نے چھوڑی بجائے پھل پہ چلانے کے انگلیوں پہ چلا دی یوسف گزر گیا تو انہیں بعد میں پتا چلا گئے ہمارے تو ہاتھ کٹ گئے ہماری تو انگلیاں کٹ گئے وہ قرآن بند کر گئے کہ مفتی صاحب مالکی صاحب ایمان سے بتائے ایسا عقل تسلیم کرتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ انگلیاں بھی کٹ جائے اور پتا بھی نہ چلے خون میں نکل آئے تکلیم بھی نہ ہو جسم سے درد بھی ہوتا رہے پتا بھی نہ چلے وہ کہے گا فطرت ہی نہیں مانتی نیچر ہی تسلیم نہیں کرتی انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ ایسا بھی ہو سکتا مجھے بتا اگر آج ایسا ہو سکتا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا تیرا مفتی دروازہ بند کر لے گا میرا مات بھی دروازہ بند نہیں کرے گا ہم ہاتھ پکڑ کے ہلکا ماتم میں لے کے آئیں گے ہم کہیں گے اب سوال کر وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا ہم سنجیر کا ماتم دکھا گئے ایسے ہوا تھا اب مجھے بتائیے گا انصاف کیجئے گا بغیر حسین کے ماتم کے یہ ثابت ہو سکتا تھا وہ کہے گا قرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگائی وہ کہا تھا اکل ہی نہیں مانتی بندہ آگ میں جائے اور جلے نہ تیرے پاس دلیل کوئی نہیں ہم اسے آگ کا ماتم دکھائیں گے جس بندے نے دو دلیلوں پہ نہیں بولا تیسری پہ اسے واضح ہو جائے گا بولنا وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی یقوم تھا رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھا تھا بیٹا اس کا گم ہو گیا تھا یوسف کا کرتا ملنا تھا اس نے کرتے کو آنکھوں سے رگایا اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئے اس نے دیکھنا شروع کر دیا کہ مولوی مت ماری گئی ہے کبھی کپڑے سے بھی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں کبھی کپڑا بھی شفاہ دیتا ہے تیرے پاس جواب کوئی نہیں ہاتھ پکڑ کے غازی کے عالم پہ لے گئے آئیں گے ہم کہیں گے کپڑا سے رو شفاہ نہیں دیتا کپڑا اولاد بھی دے دیتا